موسیقی اسلام علیکم پرگرام حدف کے ساتھ میں ہوں کومل سلیم ناظرین آج ہمارے پرگرام کا حدف ہے اوپی ایف یعنی اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن یہ ادارہ آورسیز پاکستانیوں کی بہتری کے لیے قائم کیا گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ایک بری تعداد افراد کی بیرونے ممالک بہتر تعلیم اور نوکری کے حصول کے لیے جاتے ہیں ایک اندازہ کے مطابق 7.6 ملین افراد مختلف ممالک میں موجود ہیں آج ہم اپنے پرگرام میں جائزہ لیں گے کہ یہ ادارہ یعنی اوپی ایف امنی ذمہ داریاں کس طرح سے سر انجام دے رہا ہے لیکن آئے دیکھتے ہیں اس ادارہ کے حوالے سے سب سے پہلے ایک ریپورٹ آورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا قیام آج شلائی 1989 کو عمل میں لائے گیا یہ ادارہ دیرونے ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے قوشہ ہے ایک اندازہ کے مطابق 7.6 ملین پاکستانی دیرونے ملک مقیم ہیں جو کہ 18 ملین ڈالر سالانہ پاکستان بھیجتے ہیں سٹیٹ بینک کی جاری کردہ تفصیلات کے مطابق اس میں 16.5 فیصد سالانہ اضافہ ہو رہا ہے آورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمن دریسٹرمزے پرویز دیرونے ملک مقیم پاکستانیوں کے ہاندانوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے موثر اقدامات کر رہی ہیں ان میں سارین، رہائش، صحت، مالی امداد اور غیر ملکی کرنسی کی تفصیل کے میدان میں سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ اوپی ایس نے آن لائن شکریات سیل شروع کیا ہے جو کہ بیرونے ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے مختص ہے امید ہے کہ یہ ادارہ جلد اپنے تمام احداث فاصل کر لے گا جس کے لیے بیرونے ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی اپنا کردار عطا کرنا چاہیے پاکستان مسلمی نون کی حکومت کا یہ طورہ امتیاز ہے کہ ہم نے اوورتیس کے لیے جتنا کام کیا ہے اس سے پہلے کسی حکومت نے اتنا کام نہیں کیا ہم نے چیف نیسٹر ہاؤس کے دروازے اوورتیس کے لیے کھول دیئے نہ صرف دروازے کھول دیئے بلکہ ہم نے چیف نیسٹر ہاؤس میں اوورتیس پاکستانی کے لیے ایک انتہائی شاندار دفتر ان کو دیا ہے کہ جب جتنے بھی اوورتیس ہیں ان کی جو مسائل ہیں ان کی جو پریشانی ہیں ان کے حل کے لیے ہم نے وہاں انٹلیکسز کو بٹھا دیا اوپی اف نے بہت کام کیا اوپی اف نے سوسائیٹیز بنائی ہیں اوپی اف کے سکول بنے ہوئے ہیں اور پھر ہم نے بہت سارے جو اچھی لینڈ ہیں آپ لوگوں کے لیے مختصص کی ہوئی ہیں کہ آپ اغیار میں بیٹھ کے اغیار ممالک میں بیٹھ کے آپ یہاں اپلائے کریں آپ کے لیے اپلاؤس کا انتظام ہم لوگ کرتے ہیں اوپی اف آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں بلکل پریشان نہ ہوں کام کریں اور پاپر لوگوں سے رابطے میں رکھیں حکومت پاکستان حکومت پنجاب سے رابطے میں رہیں تو انشاءالطہ آپ کے لیے تمام دروازے کھلیں اوپی اف آپ کے لیے ہر وقت کام کرنے کے لیے سے یار بیٹھی ہوئی ہے لیکن ابھی ایک بہت بڑا جو دھرنات سیاست ہے اس کی بیرے سے اوورتزیز کے لیے اس کے لیے اکامہ ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکا اس صورتحال میں کہ جب اکامہ کا نام آیا اور اوورتزیز کے لیے ایک گالی بن گیا تو پاکستان کے ذرہ موادلہ میں جو اوورتزیز ہمیں پاکستان میں بھیجتے ہیں اس سے بڑا فرق پڑا ہے کیونکہ اکامہ ایک مہرت کشکہ ایک ٹریڈ مارک ہوتا ہے ایک سٹیمپ ہوتی ہے جس کو جس طرح سے بدنام کیا گیا وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے اوورتزیز کے لیے کہ جو وہاں دیار میں بیٹھ کے اور پاکستانیوں کے لیے مہرت کر رہے ہیں اور کما کے پاکستان میں ذرہ موادلہ بھیجتے ہیں اور پاکستان میں بہت زیادہ ان کے پیسے سے ہم لوگ ترقی کرتے ہیں تو جی جو ریزنس پرمٹ جس کو او مکامہ کہتے ہیں اس کو جو بدنام کیا گیا اس سے بھی بڑا فرق پڑا ہے اور مزید بڑا یہ ہے کہ اوورتزیز کے لیے مقاعدہ چیز شریف انسٹر ہاؤس میں ساتھ کلب میں آپ سے شریف لائیں کسی بھی اوورتز پاکستانی کو پریشانی ہے کوئی پرابلم ہے تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ذاتی پور پہ وہاں پہ کمیشنر بیٹھے ہیں اور ان کے معاملات کے حل کرنے کے لیے ہم تمام لوگ ہر وقت وہاں موجود ہیں مزید یہ بھی میں کہتا ہوں کہ خدا کا وادتہ پاکستانی بنے پاکستان کے لیے سوچیں اور اس سیاست سے باہر نکل کے اپنے ملک کے لیے کام کریں جو لوگ پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں آج پھر وہ دھرنا سیاست کر رہے ہیں آج پھر وہ دھرنوں پہ بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کو دھرا رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ پاکستان میں زرے مبادلہ مت بھیجیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان الحمدلللہ ترقی کر رہا ہے اور جو جو وادہ ہماری حکومت نے آپ لوگوں سے کیا ہم نے آپ کو ایٹمی قوت الحمدلللہ بنایا ہم نے موٹر ویس کا جال بچھا دیا پورے پنجاب میں ترقی کا جال بچھ چکا ہم یہ جو دھرنا چیزتے سے تنگ آگئے اور آپ لوگوں کو جو ڈرائے گیا اور تیس کے لیے خاص ایک بات پھر پہ کام دیتا ہوں کہ بالکل نہ دریں کھل کے کام کریں ہم پاکستان کی حکومت پاکستانی عوام آپ سب کے ساتھ ہیں اس وقت بیریسٹر امجد ملک صاحب موجود ہیں آپ چیرمن ہیں پی ایس کی اسلام علیکم باریکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا آج ہم اپنے پرگرام میں جانیں گے کہ آپ کا ادارہ اوورسیز پاکستانیوں کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے تو سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ پاکستان اور بیرون ممالک رہنے والے جو پاکستانی ہیں ان کے آپس میں تعلقات کے فروغ کے لیے حکومت کے اقدامات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جی میں سنجھتا ہوں کہ نو ملین سے زیادہ لوگ ملک سے باہر مقیم ہیں ان کے ورائیٹی اور ان کے تجربات اور مشاہدات ہیں اور ان کے مشکلات ہیں گلف میں رہنے والے اور طرح کے مسائل کا شکار ہیں برطانیہ یورپ میں رہنے والے مسائل اور اور امریکہ برطانیہ اور بینون ملک دنیا کے باقی لوگوں کے مسائل مختلف ہیں اس حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے جو بھی طالسی ساز ادارے ہیں اس میں تارکین وطن کو لائے ہیں ان سے ان کے مشاہدے کے مطابق تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چیزوں کی داریکشن چینج کرنے کی کوشش کی ہے چاہے اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب ہو یا اوپی ایف اگر ہم بات کریں اوپی ایف مطلب اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کی تو اس کی ہسٹری کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائی ہمجد صاحب کیونکہ بہت کم جو لوگ ہیں وہ اس سے آگاہ ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ذریعے ان کو بھی پتہ چلے کیا اوپی ایف ہے کیا اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن یہ ایک منسٹری اف اوورسیز اینڈ ہیمن ڈیویلیپمنٹ جو ہے ہیمن رسورس کے نیچے ان کی لک آفٹ کرنا جو کام کے لیے جا رہے ہیں جو آ رہے ہیں یا جو کام چھوڑ کے آ رہے ہیں ان کی اگر فیملیز ہیں بچے ہیں تعلیمی جو ایشیوز ہیں میڈیکل ایشیوز ہیں یا ان کی ہوم کمنگ کے چھٹیوں میں آتے ہیں اور ائرپورٹ کے اوپر جو حسن سلوک ہے یا ان کے اگر یہاں پر جائداد ہے اگر اس کے اوپر کوئی ایشیوز بنتے ہیں تو ان میں مدد کرنا یا اس کے علاوہ یا ان کی ریمیٹنس جو پیسہ آتا ہے یا اگر کسی ملک میں کوئی ایشیوز یا کوئی پرابلم آتی ہے اس میں جو کلیمز ہیں کلیمز جو سیٹل ہوتے ہیں ان میں ان کی مدد کرنا کمپنسیشن دینا ڈیتھ کی صورت میں ڈیسیبیلٹی کی صورت میں مدد کرنا اور ان کو پاکستان کے ساتھ بائمی ان کا جو ریلیشن ہے اس میں میکسینم کوشش کرنا کہ ایسی سہولیات دی جائیں کہ ان کی جو گزارشات ہیں جو ان کی سفارشات ہیں جو ان کی شکایات ہیں ان کا بہتر طور پر رضالہ ہو سکے اگر ہم بہتری کی بات کریں تو اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان کی معشیت کو بہتر بنانے میں کیا کردار ہے کیا سمجھتے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں پوسٹ نائن الیون اس سے پہلے بھی ہماری جو تارکین وطن ہیں نون ملین کے لازے اس قصے زیادہ ہیں وہ پچیس بلین تک پاکستان میں ریمیٹنس بیجتے ہیں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں تارکین وطن جو پاکستان کی خدمت کی ہے وہ روشن لفظوں میں یاد کی جائے گی کیونکہ انہوں نے اس وقت مدد کی ہے اس ریمیٹنس نے اس وقت پاکستان کی اکانومی میں کانٹیبیٹ کیا ہے جب ہمیں ضرورت تھی اور ابھی بھی ریمیٹنس جو ہے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہمارے گلپ میں بسنے والے بیرون ملک دنیا میں بسنے والے لوگ پاکستان میں اپنے گھروں کو پیسے بیجتے ہیں ضرورت مبادلہ بیجتے ہیں اور یہ بہت ایک خوشائن بات ہے کہ پاکستان میں ان کی سرمایہ کاری انڈریکٹل ہوتی ہے عمرت مری صاحب حکومت جو ہے وہ آورسیز پاکستانیوں کے لیے جو بیرون ممالک رہتے ہیں ان کے لیے بینک اکاؤنٹ لازمی کر رہی ہے تو اس حوالے سے بتائیں کیا وجوہات ہیں جو اس طرح کا اقدامات کیے گا رہے ہیں بیرون ملک پاکستانی جو ہیں ہنڈی کے ذریعے زیادہ تر پیسے بیجتے ہیں جیسے کہ آپ لوکل کسی ایجنٹ کے پاس جائیں اپنا پاسپورٹ شناختی کارڈ دیں پیسہ دیں اور وہ آپ کے نام پہ یہاں بیج دیتا ہے اور ان کی برانس سے آپ لے لیتے ہیں یہ کیونکہ آپ کسی کو اپنی اتنی ساری معلومات دیتے ہیں تو منی لانڈرنگ ریگولیشن اتنے سخت ہو گئے ہیں پوری دنیا میں کہ پیسے کا بیجنا ان آرثوڈاکس طریقے سے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس میں روم آب منیپلیشن یا خرابی کا ذریعہ یا باعث پڑھ سکتا ہے تو یہ بینک اکاؤنٹ ہونا یا اوورسیز کا بینک کا قیام ہمارا جو پچھلا کنونشن ہوا تھا ستانوے میں اس میں ایک تجویز تھی کہ اوورسیز بینک بنائیں گے تو میرے خلال میں اکاؤنٹ اگر ہم اس کا کوئی طریقہ کارٹاہ کر لیں اور اوورسیز بینک کے ذریعے لوگ ایک بینک کے ذریعے پاکستان پیسے بیج سکیں اکاؤنٹس ہوں یا ایک کلائنٹ اکاؤنٹ بن جائے یا سفارت خانوں کے ذریعے ان کی کوئی مدد ہو سکے یا ایسے بینک ہم بنا دیں جو یہاں بینک چل رہے ہیں ان کی برانچز بن جائیں امبیسیوں میں بن جائیں لوگوں کا اکاؤنٹ نادرہ کے کارٹ کے ذریعے بن جائے کہ ہر ایک کا ٹیکس نمبر یا اکاؤنٹ نمبر وہ ان کا نادرہ کا جو شنافتی کارٹ نمبر ہے اس کے ذریعے منیج ہو تو یہ پاسبل ہے اس سے آپ انٹرنیشنل قوانین کی جو ہے ان کو کمپلائی کریں گے سایدہ مند چیز ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ منی لانڈرنگ جیسے اور یہ فراڈ جیسے مسئلوں سے نمیٹنے کے لیے یہ کتنا جو ہے وہ مددگار ہوگا اقدام میں سمجھتا ہوں اوبرسیز بینک is a very good initiative اگر ہو جائے کہ ہمارا اپنا اوبرسیز کا بینک ہو اوپی ایف سے ملائیں اوبرسیز منسٹی سے ملائیں یہ جس سے بھی ملائیں اگر اوبرسیز کا آپ کا بینک ہو اور بڑے بینکوں کے ساتھ اس کی کلابریشن ہو تو یہ اچھی بات ہے آپ ریمیٹنس کے اوپر ریلائے کرتے ہیں تو ریمیٹنس اگر اگر پروپر چینل بینک کے ذریعے آئیں گی تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اچھا امجر صاحب اوپی ایف کے تحت اوبرسیز پاکستانیوں کے لیے ہاؤزنگ سکیم بھی ہے اس حوالے سے بھی ذرا ناظرین کو اگاہ کریں ہاؤزنگ اور ایڈوکیشن یہ ایسے سیکٹر ہیں جس میں ہم نے پچھلے دنوں میں تالے اضمائی تو کی ہے ہماری ایکسپریٹیز نہیں تھی اوپی ایسے پاکستانی فاؤنڈیشن ایک گورنمنٹ کی ایک سبسٹیڈری کمپنی ہے ان کے پاس سٹیڈ ایجنسی کا تجربہ نہیں تھا یہ تعلیمی اداروں کو چلانے والا ان کے پاس وہ ہتاب کتاب نہیں تھا کہ یہ ایڈوکیشن اسٹیٹس یا کلونیاں بناتے پھر بھی چولہ پندرہ پروجیکٹ انہوں نے کیے ہیں لوگوں کو مالکانہ حقوق ملے ہیں لوگوں نے گھر بنائے ہیں چلائے ہیں دو کلونیاں ہماری جو ہیں وہ کھتھورنی ہیں ایک چھانوے سے بنی کلونی زون فائر اسلام آباد ہے اس میں تین ہزار پلوٹ ہیں جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے کیونکہ وہ ایسی جگہ سلیکٹ کی جہاں پانی نہیں تھا پیلے بنے ہوئے تھے تو اس میں تیہ در پہ حکومتوں نے اس میں اس میں اتنا زیادہ دلچسپی نہیں لی کہ یہ ختم نہیں ہو سکا ہم نے پروریٹی بنائی ہوئی ہے کہ اس کو کوشش کریں گے کہ اس کے مالکانہ حقوق جانے سے پہلے دیں میرپورپ میں ہماری ایک کلونی ہے چترپری میں اس میں یہ ہے کہ سارے گھر بکے ہوئے ہیں سارا کچھ ہے ریجسٹری ہوئی ہوئے ہیں لیکن وہ اگین چکن سٹوری ہے وہ کہتے ہیں ساری چیزیں پہلے بنائیں مال بنائیں سکول بنائیں کہ ہر چیز بنائیں تو پھر ہم آئیں گے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر بنائیں تو یہ چیزیں بنیں گے تو وہ اس وجہ سے پلات بنے ہوئے ہیں چیزیں بنی ہیں سڑک بنی ہوئی ہر چیز ہے لیکن وہ لوگ آ نہیں رہے زیادہ تر یورپ میں بسنے والے لوگوں کی ہے جنہوں نے گھر لیے ہوئے ہیں گھر بکے ہوئے ہیں سارا کچھ لیکن میرے فیال میں اگر مجھ سے پوچھیں تو میری وزیراعظم صاحب سے یہ گزارش ہوگی بلکہ مطالبہ بھی ہوگا کہ آپ چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے تین مر لے کے پانچ مر لے کے یا ہائی رائز بلڈنگ سلاشت بنا کے لوگوں کو مالکانہ حقوق کی اوپر قسطوں میں گھر کی قیمت کنسٹرکشن کی قیمت لے کے گھر بکے گھر بکے طرف سے ان لوگوں کو دیں جنہوں نے سالہ فال ملک کی خدمت کی ہے اور وہ کام کے دران شہید ہو گئے اور ان کی بیوائیں یا ان کے بچے یتیمی میں پل رہے ہیں اور ان کے گھر کے جو ملک سے باہر وہ وفات پا چکے ہیں پانچ ہزار سے زیادہ فیملیز ہیں اگر ان کو سوچھوٹے گھر بنا کے دیے جائیں تو میرے خیال میں یہ کارے خیر ہوگا صدقہ جاریہ ہوگا اور صحیح معنوں میں ان لوگوں کی کنالیجمنٹ ہوگی جنہوں نے لیبر کی ملک سے باہر اور پیسہ پاکستان بیجا ان مہادرین کی جن کے ہم قربانیوں کی بات کرے ہیں کس نظر سے آپ ان کو دیکھتے ہیں کیا کہیں گے ان کے حوالے میں سمجھتا ہوں گی کہ اگر صحیح طور پر کوئی ڈیزرونگ ہے اوورسیز میں سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو جفا کش لو ملک سے باہر کام دیئے گئے اپنی فیملیز کی سالوں کفالت کی اور کام کے دران وفات پا گئے ان کے بچے سڑکوں پہ نہ رولیں ان کے بچے عالی تلیم حاصل کریں ان کے لیے کوٹاز ہوں ان کے بچے اگر ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو میڈیکل کاللج میں داخلے ہوں انجنین کانسل میں داخلے ہوں ان کو گھر ملے چھت ملے کیونکہ ان کا باپ کی وفات کے بعد ان کا کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پیسے ملے ان کو بیت المال سے مدد ملے تو وہ ایک اچھی چیز ہے جس میں جزرونگ آپ پارٹی کو آپ ریلیف دیں گے اندر ملی صاحب ہاؤزنگ سکیم کے علاوہ آپ نے تعلیمی میار کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی بات کی تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ آپ کا ادارہ اور آپ کیا ادامات کر رہے ہیں تعلیمی میار کو بہتر ہمارا سکول نہیں ہے ہمارے علاقے میں کالیج نہیں ہے ہمارے دو بہت top class سکول چل رہے ہیں اسلامباد میں f8 girls and دوسرے ایک سیکٹر میں boys وہ اچھے سکول ہیں اس کے علاوہ چودہ پندرہ پروجیکٹس ہیں مثلا ہمارا سکول ایک ہنگو میں بھی چل رہا ہے دیرہ اسمیل خان بھی چل رہا ہے لاہور اور پجاب کے دوسرے ریجن میں بھی اور سندھ میں بھی لوستان میں بھی ہمارے سکول لیکن میرے خیارے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سکول بنائیں تاگستان میں جہاں کہ باقی سکول ہیں گورنمنٹ کے سکول ہیں اس میں تارکین وطن کی تدار بس پرستن سے زیادہ نہیں ہوگی بس سو میں دس لڑکے یا لڑکیاں اوبر تو وہاں تارکین وطن کے بچوں کی صحیح صدمت ہوگی کیونکہ ان کے بچے عالی تلیم کے لیے ان کے پاس مواقع نہیں ہے تلیم بہت مہنگی ہے جہاں جہاں میں گلف میں گیا ہوں وہاں سب سے پہلی ڈمانڈ یہ ہے کہ ہمیں یونیورسٹی بنا کے دیں ہمارے بچے بڑے ہوگئے ہمارے بچوں کو داخلہ نہیں مل رہا تلیم بہت مہنگی ہے آج میری صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی یہ مسئلہ زیرے گوھر رہا ہے کہ ایڈوکیشن کامپلیکس بننے چاہیے یا اسلامی یونیورسٹی کی برانچ سعودی عرب میں بننی چاہیے تاکہ ہمارے بچے یہ ڈگری وہاں بیٹھ کے حاصل کر سکیں یا یہاں وہ آئے اور ان کو کھپایا جائے تاکہ وہ یہاں وہ پوسٹ ریڈیشن حاصل کر سکیں لیکن اب بچیوں کو اسلام باد میں پڑھانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ ان کی اگر برانچ وہاں بن جائے اور ریڈیشن ریگولیٹر ڈگری ان کو ملے تو یہ وہ چیزیں جو ہم پائلٹ پروجیکٹ آ رہے ہم فجیرہ میں ایک سکول بنا رہے دبائی میں ہم اس طرح کا ایڈوکیشن کامپلیکس سعودی عرب میں مدینہ کے قریب کیونکہ مدینہ اور مکہ کے حدود میں سکول نہیں بن سکتا تو اس سے باہر ایسے کامپلیکس بنای جائیں سکول بنای جائیں جس سے صحیح مانوں میں تارکین وطن کی خدمت ہو اور اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ تارکین وطن کے بچے جائیں اچھا یہ سکول کے جو پروجیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ شروع ہو چکے ہیں ہاں چل رہے ہیں فل پیلا پروجیکٹ پجیرا میں اور ابھی سعودی عرب کا بھی دیکھ رہے ہیں ابھی میں بہرین ہو کے آیا ہوں انہوں نے کہا کہ ساری فنڈنگ ہم کریں گے آپ ہمیں یونیورسٹی بنا کے دیں اور اگر ہم وہاں یونیورسٹی بنا کے دیتے ہیں یہاں کی کسی فیکلٹی کی برانچ یا اوپی ایف کے تحر اور ہی سی ریگولیٹڈ ہے تو وہ پوری فنڈنگ کرنے کے لئے تیار ہے تو یہ اس طرح ہم دیکھ ہیں ڈیفرن مد میں اس میں دو ہزار ہمیں ملتے ہیں دو ہزار سکی لائف کو ملتے ہیں باقی کچھ ادھر ارد کی فیسے ہوتی وہ دو ہزار ہے اس سے اوپی ایف چلتا ہے کیونکہ وہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں تو پیتا بھی جو ہے بے شمار لیکن ہم فنانشل سکیمز میں ہمارے پاس ہم کمپنسٹ کرتے ہیں چار لاکھ روپے دیتے ہیں اگر کوئی ہمارا میمبر کیا ہے ملک سے باہر اور پاوت ہو گیا چار لاکھ کلیم آنے کے بعد کلیم کر دیتے ہیں ہم نے پچھلے 20 ماہ میں آٹھ سو ملین سے زیادہ پیسے لوگوں میں تقسیم کی ہیں دوسرا ہمارا جو ہے فنانشل میں فیرسی کارڈ ہے ہمارا جس کے اگر آپ پیسے دیتے ہیں بینکوں کے ذریعے ریکارڈ ہے جس میں چھوٹ دیتے ہیں سمان لانے کی چیزیں لانے کی اس کے علاوہ ہماری سکولرشپ سکیمز ہیں جس میں لوگوں کو بچوں بچوں کو سکولرشپ دیا جاتا ہے میڈیکل ایڈ ہے جس میں ہمارے سکول ہیں وہاں پہ آنکھوں کا علاج یا آپریشن وغیرہ فری کروایا جاتا ہے باقی سکیمز کافی ساری جو ہیں ویلفر سکیمز وہ اوپی ایف کی ویب سائٹ پہ آویزہ ہیں اوپی ایف ڈاٹ آگ ڈاٹ پی کے تو آپ ضرور وزٹ کریں اس پر تقریبا تمام ہم نے آوٹ لائن کی ہوئی ہیں یہ تو ہم بات کہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا اقدمات کر رہا ہے اوپی ایف لیکن اگر ہم بات کریں بیرون ممالکی تو وہاں پاکستانیوں کے لیے کیا اقدمات کیے جا رہے ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے اور سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ ان کو کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں پچھلے سال سے آج تک تقریبا دیفرن ریجن میں لوگوں کو وزٹ کیا ہے ہم گلف میں بہرین قویت اومان سعودی عرب اور دبائی گئے ہیں یورپ میں ہم سپین اچلی گریس فرانس اور نیدل لینڈ میں پانچ ہزار پہ زیادہ لوگ قید ہیں جلوں میں جو جالی گئے ہیں سو ہیمن ٹریفیکنگ بڑا ایشو ہے انسانی سمگلر جو لوگوں کو یہاں سے پیسے لے کے لے جاتے ہیں جل غلط آئیڈنٹی پہ اب وہ جلوں میں ہیں اب نادرا اگر کنفرم کرے گا کہ وہ صحیح کون ہے تو تب ہی آ سکیں گے نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اتلی اور سپین میں زبان پہ بڑا مسئلہ ہے کہ اسلامی تعلیمات یا ہمارے جو کرکلم ہے ان کی زبان میں آویلبل نہیں ہے نیشنل ڈیز کے اوپر ہمارے جو تہوار ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن ان کی زبانوں میں مجود نہیں ہے تو ہم نے کوشش کیا کہ نمل اور ہمارے جو یہاں سکول ہیں ان کا کرکلم جو ہے ان کی زبان میں بیجا جائے یا وہ ٹرانسلیٹ کر کے بیجا میں کہ نادرہ کے کارڈ کی فیس بھی ان کو دینی پڑتی ہے اور پاسپورٹ بھی بنانا پڑتا ہے حالان اگر نہیں پڑتی ہے یا کریکٹر صرف کے یہاں سے لینا پڑتا تو اس میں پلیس میں بہت دیر لگتی ہے ان کے آنے جانے میں جو جائیں تو جس طرح آپ کی life insurance ہے اسی طرح آپ کی medical insurance بھی ہو کانون کی بات آپ رہے ہیں اور جو پاکستانی بیرون ممالک جیلوں میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی اگر آت کے جاتے ہیں تو اس طرح کی کوئی پر پولیسی بھی بنائی گئی ہے کہ وہاں پہ ان کو کیا جائے نورمالی جیل کے لیے تین چار چیزیں ہوتی ایک تو پاکستانی شہری پکڑا گیا ہے تو کانسلر ایکسس ہو جو سفارت خانہ منجز کرتا ہے کہ سفارت خانہ جا کے ایڈنٹیفائی کرتا ہے کہ یہ پاکستانی ہی ہے اس کا مسئلہ ہے پورے یورپ امریکہ اور یہاں ویسٹرن کانٹریز میں تو وکیل ملتا ہے اور سفارت خانہ بھی بدد کر سکتا ہے وکیل انہیں کرنے میں لیکن زیادہ تار یورپ میں وکیل فری بھی ہے لیگل ایڈ بھی ملتا ہے اور ملتا ہے دیو پروسیس اور فیرنیس ان کے جو ریٹن اور ان ریٹن کانسیٹیشن کا حصہ ہماری پھر وہاں ضرورت پڑتی ہے جب اگر سزا ہو جائے تو باقی باندہ سزا باقی باندہ پاکستان میں کٹ سکتے جیلوں میں تو وہاں پرانسپر پریزنرز کنوینشن یا سینٹنس پریزنر کنوینشن آ جاتے ہیں تو اگر اس ملت کے ساتھ موعدہ ہی نہیں ہے تو باندہ پاکستان نہیں آ سکتا یا سزا بگت لی ہے لیکن اس کا ڈاکیمنٹ نہیں بن رہے تو وہ جیل میں پڑا ہے یا سعودی اس کو حروب کہتے ہیں وہ ہو گیا ہے لیکن جرمانہ نہیں ادا کیا پر وہ 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 پڑا ہے تو یہ چیزیں ہیں جس میں لوکل وکلہ کی مدد ہونی آپ اس پرنل کی لسٹ اٹھائیں وکیل کی بدد لیں اور ان کے ساتھ ان لوگوں کی مشاورت کروائیں تاکہ ان کو جل سے جل ملت لائے جا سکتے ہیں امجر ساب اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینے کے لیے آپ کیا حیال ہے اور آنت انتخابات میں کیا پور امید ہیں ہونا چاہیے ووٹ کہ پاکستانی شہری آپ ان کو مانتے ہیں پاکستان کی سٹیک میں حصہ بھی ہونا چاہیے اور سٹیک کا حصہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا کہ آپ ان کی رائے لیں اپنے ملک کے حکمران منتخب کرتے وقت ابھی اس وقت جو اوورسیز پاکستانی آپ کو دیکھ پاکستان کی خدمت میں کسی بھی شرط کو حائل نہ کریں پاکستان میں ایک عظیم ملک ہے اور آپ بڑے خوش قسمت ہے کہ آپ کے خطہ ہے جو آپ کو ہمیشہ ملکم کرتا ہے اس جیسا پوری دنیا میں خطہ آپ کو ملے گا نہیں تو اگر ہے تو اس کی قدر بھی کی ہے کہ آپ نے موقع دیا کہ میں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ایک مقالمہ کر سکتا ہم سب پاکستان میں ہوں پاکستان کے باہر ہوں ہم سب نے پاکستان کو مل کر روشن پاکستان بنانا ہے اس کے لیے جد جوہد کرنی ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے اس موسیقی